جائبیم نمو بودھا ہے میں آپ کا دوست آپ کا مطر قوی راہو ناکپال آج اگوار پھر ہم ایک مہان سیکسکت کے ساتھ آجی رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں پورو تردیش کی سرکار کے منتری ددو پرساج جی جو سماجی پریورتان میسن کے راشتے ادھیاکشوی ہیں منتری جی آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل میں آج کی جو برطمان استیتی دیش کے اندر بنی ہوئی ہے بہو جن سماج جو مانیور صاحب کاسی رام نے بنایا تھا چھہزار ساتھ سو تیتالیس جاتیوں کو جوڑ کر کے اور ان چھہزار ساتھ سو تیتالیس جاتیاں مانیور صاحب کے بعد میں بکھری ہیں اور آج سماج جو کہیں نہیں ہی حادثیے پر ہے ہم لوگ راجنیتی گروپ سے پچھڑے ہیں جو صاحب نے ایک اتنا بڑا پیلیٹ فورم ہمیں دیا تھا ہم لوگ پونڈ بہومت کی سطح میں تھے آج ہم جمانہ جب پکاگار پر ہیں اس کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو اپ چناؤ اور مہاراشترا کے چناؤ نے ایک بہت خطرے کی گھنٹی بجائی ہے بہت ہی نیراسہ زنک پرداشن بہوجین سدھانت پر بھروسہ رکھنے والے سکتیوں کے لیے آیا ہے کہ جمانہ جبت ہونے لگی ہے بہوجین سماج پارٹی کے اتنا پردیس کے گیارہ سیٹوں میں سے پانچ پر جمانہ جبت ہو گئی ہے اور ایک بھی سیٹ وہ جیت نہیں سکی ہے گھٹ بندھن توڑنے کے پسچات یہ ایک بہت بڑا پریڈان ہے اس لیے جنمانس کی جو آکانچہ تھی گھٹ بندھن کو بنائے رکھنا اس آکانچہ کے بپریت گئے ہیں تو اس کا کارڑ یہ ہے کہ بہوجین سماج جو مانور کا شیرام جی نے کٹھنٹا سے بنایا تھا وہ ورطمان اور نیتر تو کھن لائکہ نے توڑ ڈالا ہے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہیں نیشت روپ سے اب یہ کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے جو نائکہ ہے وہ کھن لائکہ ہے واسطوں میں اور اس کا جو کریکٹر اوہر کے آیا ہے وہ کھن لائکہ کا اوہر کے آیا ہے آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہیں نا کہیں کہ سماج نہیں چاہتا ہاں بلکہ سماج کٹی بند تھا اور سماج نے گیارہ نومبر دوہجار سترہ سیسی گازی آباد کے دھرتی سے بودھجیوی لوگوں نے ایک ابھیان شروع کیا تھا کہ آرکھن بچاؤ سمیدھان بچاؤ اور بھاچپا روکو بھاچپا کو روکنے کے لیے سپا بسپا کٹھ بندھن اتر پردیس میں کرائے جائے اور ہم اس کا پریسر ایک جنمت بنا اور ایک جن دباؤ بنا اور مائیوتی کو اور اخلیس یادوں کو اس جن دباؤ کے دباؤ میں آ کر کے اور گٹھ بندھن کی رجامندی دینی پڑی حالانکہ انہوں نے بیدیوت روح سے گٹھ بندھن کو بارہ جنوری دوہجار اونہیس کو اعلان کیا اور بیلم کے ساتھ اعلان کیا تو جنمانس لگتار چاہرہ تھا اور خاص کر کے اتر پردیس میں دوہجار بیس میں پریستاوید جو لوکل وادیش کے پنچائتوں کی چناؤ ہے اس پنچائتوں کے چناؤ میں دلی پچھڑے آدیواسی اپنی اپنی اپستیتی اپنا پرتنیدر تو اپنی سسکتی کرن چاہتے ہیں اور اس سسکتی کرن کے لیے وہ سپا بسپا کٹ بندھن کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر میں ایک میرا ایک سوال بڑا تین چار دن سے میرے مرنس ٹک میں چل رہا ہے کہ میں ابھی کل اپچوناب جو رامپور بدان سوا پر ہوا اس کو میں دیکھ رہا تھا وہاں چونتیس سو تیاریس بوٹ کے اول بسپا کو پڑا اور سماجبادی پارٹی کو جو ہے وہ اسی ہزار بوٹ پڑا ہے لگواق ساٹھ ہزار بوٹ وہاں پر دلی سماس کا ہے پچاس پرشنٹ کے اس پاس پول ہوا تو تیس ہزار بوٹ جو ہے وہ دلی سماس کا پڑا اور ماتر چونتیس بسپا کو چونتیس سو بسپا کو پڑا ہے تو باقی جو چھبیس زار بوٹوں وہ چھٹا کر کے سپاہ میں گیا یا پھر لوگ جو ہیں وہ مائوتی یا بسپا کے نیتوں سے اس قدر ناراض ہیں نہیں یہ نشت روپ سے جو ساماجک پریورتن کاری مت داتا ہے اس نے کھل نائکہ سے باہر جا کر کے اپنی سمبھاونہ تلاسنا شروع کیا ہے اور اس لئے میں ان مت داتا سمو کو بھی سچید کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو جلدبازی میں آ کر کے یا تھا استیتی وادی یا سوسڑکاری طاقتوں کی سکنجے میں نہیں جانا چاہیے جو میں رامپور میں محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ کھل نائکہ جب لگاتار کھل نائکی کر رہی ہے تو ہمیں اس کے نترد سے باہر جانا ہوگا اور سماجوادی پارٹی کے ساتھ وہ لوگ گئے ہیں پر سماجوادی پارٹی کو ساماجک پریورتن کے ایجنڈے کا اعلان کرنا چاہیے اگر سماجوادی پارٹی دردتا کے ساتھ ساماجک پریورتن کے اعلان کرتی ہے تو اس پہ ویچار کیا جا سکتا ہے پر بینہ ویچار کیے اور بینہ اس اعلان کے سماجوادی پارٹی پر بھی بھروسہ کرنے لائک نہیں ہے یہ میں بہت دردتا کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور اس ماملے میں چونکہ ہمارا انتیم دھے اس دیش میں ساماجک پریورتن کی پرکریہ کو تیج کر کے سمتہ سوطنترتہ بندوت اور نیائے پار آدھارت سماج بیوستہ کی اسٹھاپنا کرنا ہے اور یہ سماج بیوستہ اسٹھاپیت ہونے کے پسچات اور بہوجنوں کے ہاتھ میں راجنیتک ستہ انیوارے روپ سے آئے گی اور اس راجنیتک ستہ کا اپیوگ کلچرل چینج کے لیے کیا جانا چاہیے ایپسولوٹ سانسکرتک پریورتن منتری یہ ایک سوال یہاں پر اور یہ آتا ہے نکل کر کے کہ جب آپ جیسے بدھی جیوی لوگ جو مانیور صاحب کاسی رام صاحب کے ساتھ میں رہے لمبے سمیں منسٹر رہے راجنیتک کا لمبہ انبھاب ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جب وہ سماج اس طریقے سے بکھراپ کی استطیمت تو آپ جیسے بدھی جیوی لوگوں کو آگے آ کر کے کوئی ذکلپ جو ہے وہ دینا چاہیے نئے نشیت روپ سے ہم لوگوں نے اس بارے میں جو سمان بیچار دھارا کے لوگ ہیں دیش بھر میں پھیلے ہوئے مانور کانسی رام جی کے چیلے ہیں ان چیلوں سے لگاتار میں بات کر رہا ہوں ان کے دھروں تک جا رہا ہوں ان کے پاس تک ان کی جو اس پورتی ہے ان کا جو من ہے اور اس کو اسپندت دینے کا اس کو ارجع پروہید کرنے کا ہم لگاتار کام کر رہے ہیں اور مجھے آسواسن بھی ملے ہیں پچھلے دنوں ہم نے مانی لال مانی پر ساتھ سے بھی بات کیا ہم لوگ جو ہے دوسرے اور جو پور ویدھائک ہیں پور منتری ہیں اور جو مانور کانسی رام جی کے ساتھ کیڑر کیم کرتے تھے تو وہ جیادہ مولیوان ہیں ویدھائک اتنا میری بھی جو اہمیت ہے وہ ویدھائک یا پور منتری ہونے کے کارن نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس ناتے کی ہم اس مومنٹ سے کتنا سنجیدگی کے ساتھ جڑے رہے ہیں ہزاروں کلومیٹر سائیکل پر چلے ہم نے سائیکڑوں کی تعداد میں لگاتار ہم لوگوں نے بھوکے پیاسے رہ کر کے جن سبھائیں کیا لگاتار کام کیا گیا اور پورے بندیل کھنڈا اور پوروی اتر پردیس میں بہوجن سماج بنانے کا کام چونکہ یہ جو پتن ہے یہ بہوجن سماج کے بکھرنے کے کارنے ہیں اور دوسری جو مولیوان چیز مانوارکان سیرام جی نے ارجیت کی تھی کہ پچھڑوں ورگوں کا بھروسہ دلیتوں کے ساتھ جیتنے میں مانوارکان سیرام جی کامیاب رہے اور اوٹ کو نہ بکنے والا بنایا اوٹ جب نہ بکنے والا بنا تو ریجلٹ آنا شروع ہو گیا لوگ تنتر کامیاب ہونے لگا مانتری جی ہم لوگ یہاں پر یہ مان کے چلیں کہ آپ جیسے جو پربود لوگ جو مٹھیور لوگ رہے ہیں میں کہوں گا مٹھیور لوگ ہیں پورے دیشکندو صاحب کانسیرام کے سمکالین تو کیا ہمیں نکٹ بھوستے میں کوئی راجنیتک دا لیا کوئی بکلپ ہاں ان سبی ساتھیوں کو ملے گا دیکھنے کی جو مانوارکانسیرام جی کے چیلے ہیں دیشبر میں پھیلے ہوئے وہ بہت ہی آسانویت ہیں اور اپنے آپ کو جمعیداری انہوں نے محسوس کیا ہے تو ہم ایک نئے راجنیتک بکلپ بڑھ رہے ہیں اور وہ ہماری آو سکتہ ہے اور اس آو سکتہ کو پورا کیا ہے میں اپنے درشکوں کو یہاں یہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ مانتری جی جو ددو پرشاہ جی ہمارے ساتھ دیشبر میں بات چیت کر رہے ہیں وہ بڑی مجبوتی کے ساتھ آج اس بات کو کہہ رہے ہیں اس ہمارے پلیٹ فورم پر کہ بہت جلدی بس پاکہ گلت نیتیوں کے کارنے راجنیتی کے بکلپ جو ہے صاحب کاسی رام کے جو چیلے مٹی ور ملک کے اندر رہے ہیں وہ ایک بکلپ دینے جارے ہیں تو اس ہمارے کے لئے اچھی بار خبر ہو سکتے ہیں مانتری جی چلتے چلتے مارے ایک سوال ہو رہا ہے اور آج کے دور میں سوال اس لئے محکم ہو جاتا ہے کہ کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ ہیں بابا صاحب رہے ہوں سب نے کلم کی لڑائی لڑی ہے اور کبھی کسی نے پورے اپنے جیون کال میں کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا آج کا جو یوبہ وہ کہنا کہیں ہم جب دیکھ رہے ہیں ہم بھی اس آندرن میں رہے ہیں آپ بھی اس آندرن میں گائے بگائے اس کا حصہ رہے ہیں ہم نے بھی آپ نے بھی سب لوگوں نے اس کو سید کلم تک لانے کی کوشش کے لئے یہ جو ہمارا یوبہ کہنا کہیں ڈنڈے اور تلوار اور جو اس کی لڑائی میں سامل ہو رہا ہے یہ کتنا صحیح ہے یا یوبہ وہ کیسے انتوارہ ساملہ دھانی لڑائی کلا سکتے ہیں نہیں نشیت روح سے جو ہمارا اتھان کا کال ہے اتھکرس کال ہے جو تیرا فولے سے لے کر کے اب تر تو شکشہ ایک مہتکون اس میں کارک ہے اٹھارہ سو اٹھالیس میں مہتمہ جو تیرا فولے نے ناری اور صدروں کے لئے شکشہ کے دروازے کھولے بابا صاحبہ میٹ کر شکشہ کی اتنی تڑپن اور اتنی بھونک تھی کی سکول کے دہلیج کے باہر بیٹھ کر کے انہوں نے اتنی تڑپن اور سمندر پار کر کے دنیا کے دوسرے ملکوں میں وہاں گئے تو آج ہماری جو رائزنگ ہوئی ہے جو ہم اٹھے ہیں ہم نے کچھ ارجیت کیا ہے وہ پون سوطنترتہ ہم ابھی بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں پر ہم کچھ نہ کچھ اتھان کی راستے پر گئے ہیں تو اس کے مول میں سکشہ ہے اور ہمارے دوسمن نے ایکسپلائٹر فورسے جہاں سوسرکاری تاکتے ہیں انہوں نے اس بات کو ایڈنٹی فائی کر لیا ہے اور اس لئے انہوں نے سکشہ پر حملہ بول دیا ہے اور ہماری جو بیسک ایڈوکیشن ہے اس پہ انہوں نے دھوست کرنے کے لیے میڈے میل آبھیان چالو کر دیا ہے اس لئے بابا صاحبہ میٹ کر اس بارے میں سچید تھے اور اس لئے فنڈامنٹل رائٹ میں سکشہ کے ادھکار کو انہوں نے رکھنے کا کام کیا کہ پرتیک جو سرکار ہے تو سب ہی بالکوں کے لیے نیسولک اور انیوار سکشہ مانتر جی یہ بات تو یہ سڑی انتر تو سرکار کا رہا جو سرکار ہمارے خلاف سڑی انتر کر رہی ہے چاہاں وہ بڑے میلی اجزنائی کی تحت کر رہی ہے چاہاں اور ایسی اجزنائی لارہی ہے جو کہنگیں ہمیں سکشہ سے دور کر رہی ہے لیکن میرا جو سوال ہے میرا سوال یہ ہے جو ہمارے خود اپنے جو نوجوان ہیں وہ کہنگیں بابا ساپ کو نہیں پڑ رہے ہیں پھولے کو نہیں پڑ رہے ہیں کلم کی طاقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور وہ کہنگیں روڑ پر کچھ گھنٹوں کان دولن کرنے کے بعد میں ہم شیکلوں لوگوں پر مقدمی درج ہو جاتے ہیں ہم بابا ساپ کو نہیں پڑ رہے ہیں یہ ان کے ادھائرے کو درس آتا ہے اور ادھائرے کے ساتھ ہم کسی نتیجے پر کسی منجل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اور ہمیں دھائر پورا اپنی جڑوں کو اب سنچیت کرنا ہوگا اور جڑے جو ہیں کہ آپ کا جو ساماجی کاندولن ہے آپ کی ویچار دھارہ ہے ویچار دھارہ اتنی مجبوط ہے ہماری ساماجی پریورتن کی کہ اتینت اورجہ اپردان کرتی ہے اس لیے مار دھار سے ہمیں نشت روپ سے دوسمن کو ڈرانے کے لیے مار دھار کی تیاری رکھنی ہوگی پرمان بم دنیا کے بہت سارے ملکوں کے پاس ہے پر پرمان بم چلانے کے لیے نہیں ہے پرمان بم اپنی گریوٹی اپنی گمبیرتا اپنی سکتی کو پردرست کرنے کا ایک طریقہ ہے تو ہمیں بیلیٹ کے ساتھ ساتھ بولیٹ کی تیاری رکھنی ہے مانور کانسی رام جی نے کہا تھا پر بولیٹ آگر انتی مستر ہے اور اس کو آپ نے چلا دیا ملیٹنس تو نکس لائٹ کا اندولن ہمارے سامنے ہیں دلیت پہن تھر کا برا حصر جو ہوا ہمارے سامنے ہیں تو میں نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا کہ وہ ویچاردھرا کی طرف لوٹے ہیں اور چھے آزار جاتیوں میں توڑے گئے سماج کو جوڑنے کی طرف لوٹے ہیں جوڑ کے بہوجن سماج بنا کر کے اور لوگتانترک پرکریہ میں اوٹ کی بکوالی کو بند کرائیں اور ٹکٹ کی بکوالی کو بند کرائیں جو کہ اوٹ بکے گا ٹکٹ بکے گا اور نیتا بھی بکے گا تو بہوجن سماج کبھی حکمران نہیں بن سکتا ہے تو اوٹ کے بکوالی بند کرائیں ٹکٹ کے بکوالی بند کرائیں اور نیتا کے بکوالی بند کرائیں بہوجن سماج انیوار روپ سے اس دیش کا حکمران بن سکتا ہے اور یہ ہمارے نوجوان جو ہیں تو وہ نشت روپ سے ساسک کے روپ میں ہم دیکھ سکیں گے ایسا ہمیں پورا بھروسہ ہے تو دوستو یہ تھے پورا کیویٹ منتری جدیو پرساز جی جنہوں نے بتایا کہ وہ ایک آپ کو راجنیت کی وکلب بھی دیں گے اور ہمیں سب سے مہتپور جو ایک بات کہی وہ یہ کہی آج کی ہماری اس باتشیت میں کہ جو ہمارا یوت ہے جو نوجوان ہے جو روڑ پر لاٹی جنڈے اور تلوار لے کر گھوم رہا اس کو لوٹنا پڑے گا مانوبر صاحب کاسی رام کی بیچار دھارہ کی طرف بابا صاحب کی بیچار دھارہ کی طرف تب ہی ہم لوگ بہوجین سماج بانے آنے میں کامیاب ہوں گے اور تب ہی دیش پر ہم لوگ سبتہ میں کابیج ہونے پر کامیاب رہیں گے تو اگلے ہم پھر ملتے ہیں کسی ایک مہا سکسک کے ساتھ تب تک مجھے نٹی جی ازادت میرے سہیگی مرو جنتانے کے ساتھ سمتہ آواز ٹی وی کی آپ سے گزاری سے ہے سمتہ آواز ٹی وی کو جیویت رکھنے کے لیے سمتہ آواز ٹی وی کو بچانے کے لیے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور اس کے برابر میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں جس سے کہ ہماری جو نئی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ترنت ملتے رہیں سمتہ آواز کے آپ سے پناہ گزاری سے ہے سمتہ آواز ٹی وی کی ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں